اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیجر ٹاک وابڈا واتر اینڈ پاور ڈیویلیپمنٹ آثورٹی کی جانب سے نیو جوب اناؤنس کر دی گئی ہیں یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جوب کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹر پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹیپل ہے جینڈر اس کے اندر اونلی آر میل الیجبل صرف مرد حضرات اس جواب کے لیے اپلائی کہہ سکتے ہیں لیڈیز کے لیے یہ جواب نہیں ہے ڈپارٹمنٹ اس کے اندر وابڈا ہے ایڈوکیشن اس کے اندر جو ہے پرائیمری ہے میڈل ہے اور میٹرکی ہے ایچ لیمٹ اس کے اندر اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ہیں اپلائی کا جو پروسس ہے وہ بائی کوئیر ہے آپ اس جواب کے لیے کوئیر کے ذریعے اپلائی کریں گے ہارڈ فارم میں آن لائن اپلائی نہیں کرنا ڈومی سیل اس میں سپیسیفک ڈسٹرک ہے ویکنسی اس کے اندر کانٹریکٹ بیس ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی 30 دسمبر 2023 ہے اگر آپ وابڈا کی جواب کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 30 دسمبر 2023 سے پہلے اس جواب کے اندر اپلائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں وابڈا لیٹس جواب یہ کچھ ان کی بیسک انسٹرکشنز ہوتی ہیں جواب سے ریلیٹری ہوتی ہیں یہ بھی آپ ریٹ کر لی جائے گا اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ جواب والا جو پوشن ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹی ایڈیا کا اب یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے فرس نمبر پر جو ویٹر کی سیٹ ہے اس کے اندر جو آپ کا بی پی ایس گریٹ ہے وہ فور ہوگا کالیفیکیشن کی بات کر لی جائے تو میڈل ریکوائرڈ ہے دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ کے اندر اس کے بعد اس کے اندر جو آپ کا کوٹا سسٹم ہوگا وہ ڈسٹرک جو ہے وہ گجرات ہے اس کے اندر ایج جو ہے وہ آپ کی اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ہے لیکن آپ کو پان سال کا اس کے اندر ریلیکسیشن دیا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو جو ہمارے پاس بس کنڈکٹر ہے یہ جو بی پی ایس تھری کی سیٹ ہوگی سکیل آپ کا تھری ہوگا اس کے اندر ریکوائرڈ ہے اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک آپ الیجبل ہیں اس کے اندر گجرات ہے گجران والا ہے اور شیخو پورا ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں نائب خاصد کی ہے اس کے اندر جو بی پی ایس ون ہے ایجوکیشن جو آپ کی ریکوائرڈ ہے وہ میڈل ہے اور جو تعلیم ہے وہ اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ہے جو آپ کا ڈسٹرک ہے وہ میرپور ہے جمعو کشمیر ہے اس کے بعد جو نیچے فور نمبر پر ہے وہ چوکیدار کی ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا بی پی ایس ون گریٹ ہوگا میڈل کی تعلیم ہونی چاہئے اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک آپ الیجبل ہیں ڈسٹرک اس کے اندر میرپور ہے یہ جے کے ہے گجران والا ہے اور گجرات ہے پانچوے نمبر پر گولی کی جواب ہے اس کے اندر بی پی ایس ون سیٹ ون سکیل ہوگا آپ کا میڈل کی تعلیم ہے اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک آپ الیجبل ہیں اس کے اندر گجران والا ہے شیکو پورا ہے اور اقارا ہے یہ ڈسٹرک ہوں گے اس کے بعد مالی کی سیٹ ہے اس کے اندر بی بی پی ایس ون سکیل ہوگا آپ کا میڈل کی تعلیم ہونی چاہئے اٹھارہ سے لے کے آپ تیس سال تک الیجبل ہیں اس کے اندر منڈی باب الدین ہے گجران والا ہے اور گجرات ہے اس کے بعد بائنجر کی ہے اس کے اندر بی بی پی ایس ون ہے میڈل کی تعلیم ہے 18 سے 30 سال تک آپ eligible ہیں ڈیسٹرک جو ہے وہ منڈی بہاولدین ہے اور گجران والا ہے اور شیخ اپورا ہے اس کے بعد سینرچری ورکر جو ہیں ان کو چھوٹے لفظ پڑھنے بھی آتے ہوں اور لکھنے بھی آتے ہوں اس کے اندر 18 سے لے کے 30 سال تک آپ eligible ہیں اس کے اندر منڈی بہاولدین ہے گجران والا ہے گجرات ہے شیخ اپورا ہے اور اکارا ہے یہ تمام تر وہ سیٹس ہیں جو وابڈا وارٹر اینڈ پاور ڈیویلیمٹ آتھارٹی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں جس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں تو ان کی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں وہ بھی آپ ریٹ کر لے جائے گا یہ جواب کی متعلقی ہوتی ہیں یہاں پر ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے www.wabda.gov.p اگر آپ کو کسی چیز کے اندر کنفیوزن ہو رہی ہے تو آپ ان کی اوفیشل جو ویب سائٹ ہے یہاں سے بھی وزٹ کر کے جو چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو جو اپلائی کا پروسس ہے اس کے اندر کیا ہوگا میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں جو آپ نے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس جواب کے اندر اور ان کی الیجیبلیٹی کرائیٹیریا کو فلفل کرتے ہیں اور وہ اس جواب کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جو کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں میں وہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے جس جواب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے مطلق آپ اپلیکیشن لکھیں گے اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے جو تعلیم کی کاپی ہوگی کریئر سیٹفیکیٹ جس سے کہتے ہیں اس کی کاپی ہوگی آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی ہوگی دومی سیل کی کاپی ہوگی کریئر سیٹفیکیٹ جو ہیں ان کی کاپی ہوگی ایکسپیرنس کی کاپی ہوگی اور ریسنٹ جو آپ نے تصویریں بنوائی ہیں پکچرز پاسپورٹ سائز پورٹوگرافز وہ ہوں گی یہ تمام تر چیزیں آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیسٹڈ ہونی چاہئے اٹیسٹ کر کے آپ نے ان کو ہارڈ فارم میں آپ نے یہ جو اڈریس یہاں پر موجود ہے ان کو کوئیر کر دینا ہے آپ ان کو کوئیر بھی کر دیں خود جا کے آپ جمع کروائیں کوئی اس کا ایشو نہیں ہے یا آپ جا کے ان کو خود جمع کروائیں یا کوئیر کر دیں اور یہ آپ نے جو آپ پندرہ دن کے اندر اندر ہی جس دن یہ جو آپ اناؤنس کی جائے گی اس کے پندرہ دن کے اندر اندر ہی آپ نے ان کو جمع کروا دنی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپلائی کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ یہاں پر اڈریس موجود ہے آپ نے اس اڈریس پر جو اپنی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے کوئیر کرنے ہیں اور کورنر پر آپ نے لکھ دینا ہے کوئیر کے جو ہے کہ آپ نے انبلپ کی کورنر پر کہ کونسی جوب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ کے بعد جو لوگ بھیجیں گے اپلیکیشن اور انکمپلیٹ جو اپلیکیشن ہوگی اس کو زیرے غور نہیں لائے جائے گا صرف سیلیکٹیو جو کینڈیڈیٹ ہوں گے انہی کو ہی انٹرویو کی کال آئے گی تمام در جو تفصیل تھی اس جوب کے مطلق میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں میرے چینل پر گورنمنٹ جوپس اور پرائیویٹ جوپس ڈیلی بیسس پر میں اناؤنس کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں so don't forget like, share and subscribe my channel thank you for watching this ویڈیو